آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک مشٹری تھریلر فلم کو جسے سال 2020 میں ریلیج کیا گیا تھا جسے ڈاریک کیا تھا جینس ڈیل نے اور بات کریں اس کی ایم ڈی وی ریٹنگ کے بارے میں جو ہے 5.2 آٹ آف 10 سٹار مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ایک کپل کو دیکھتے ہیں اور بندی کا نام ہوتا ہے میاں وہ بہت ہی امیر ہوتے ہیں ایس و آرام کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن میاں پیار کی بھونکی ہوتی ہے جب جب وہ اپنی پتی کے قریب آتی ہے اس کا پتی اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونتا رہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے پڑوس میں رسیہ سے آئی ایک خوبصورت بندی اپنے بچے کے ساتھ زندگی کی بھاگ دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہے میاں اور یہ لڑکی ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں پھر وہاں ایک روبین نام کی لڑکی آتی ہے جو رشین لڑکی کی بالوں کی بہت تعریف کرتی ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے تھوڑے سے بالا توڑ کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیتی ہے پھر کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں دراصل روبین ایک سائنٹیسٹ ہے جو نینے ایکسپیرمنٹ کر کے انسان کی زندگی بدلنے کے سپنے دیکھ رہی ہے اس کا ماننا ہے بڑھاپا ایک بیماری ہے جیسے ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے تو اس کا بھی ہونا چاہیے وہ چاہتی ہے میں ایک ایسی میڈیشن بناوں جو انسان کی زندگی کو آگے کی طرف نہیں الٹا پیچھے کی طرف لے کر آ سکے یعنی بڑھاپے کی طرف نہیں الٹا بچپن کی طرف آ سکے وہ ہر انسان کو جوان بنانے کا سپنا دیکھ رہی ہے اس کے لیے وہ سیدھا انسانوں پر ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ رشن بندی کو گٹنیپ کرنے کا پلان بناتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اسے گٹنیپ کر لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی آگ جلتی ہوئی مسین سے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیتا ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی اور جیسے ہی گاڑی ایک موڑ پر گھومتی ہے وہ اس کا دربازہ کھول کر کود جاتی ہے اور بھاگ کر میہ کے دربازے پر پہنچ جاتی ہے میہ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور اسے ہسپیٹل لے جانے کی تیاری کرتی ہے لیکن تب ہی اس کا پتی تھومس آگے بڑھ کر اسے روک لیتا ہے وہ اسے کہتا ہے میں اسے ہسپیٹل لے جا رہا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں تھومس گاڑی کو ایک سنسان فیکٹری کے سامنے روک لیتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے تھومس اسے ہسپیٹل لے کر نہیں آیا ہے تھومس کے پاس بہی بندہ آتا ہے جس نے اسے پہلے گٹنیپ کیا تھا اور وہ لڑکی کو پکڑ کر فیکٹری کے اندر لے جاتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے تھومس بھی روکن کے ایکسپیریمنٹ میں اس کا ساتھ دے رہا ہے دراصل روکن ایکسپیریمنٹ میں جو بھی خرچہ کرتی ہے اس کا سارا خرچ تھومس ہی اٹھا رہا ہوتا ہے لیکن لڑکی اٹھانے کا طریقہ تھومس کو بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ آگے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے اس بات کو لے کر روکن اور تھومس میں بحث ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں میاں تھومس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ تھومس ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا جب وہ کافی دیر تک گھر نہیں پہنچتا تب میاں اس کا کمپیوٹر چیک کرنے لگتی ہے پھر اسے کمپیوٹر میں ایک فوٹو دکھائی دیتا ہے اس فوٹو میں بیسا ہی نشان ہوتا ہے جیسا اس رشن لڑکی کے ہاتھ پر تھا اور اس کے ہاتھ پر چھوٹین کے لکھا ہوا تھا پھر اسے کمپیوٹر سے تھومس کی لوکیشن پتا چلتی ہے جو کسی بھی ہوسپیٹل والے ایریا سے کافی دور ہے تب ہی تھومس کا میسج آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اس رشن لڑکی کو ہوسپیٹل چھوڑ دیا ہے میاں سمجھ جاتی ہے کہ تھومس جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اسی لوکیشن پر نکل جاتی ہے اور گاڑی پہنچ جاتی ہے اسی فیکٹری کے پاس جہاں روبین انسانوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں روبین سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے یہ سب دیکھ رہی ہے اور وہ جان بونچ کر میاں کو فیکٹری کے اندر گھسنے دیتی ہے اور بعد میں وہ اسے ایک روم میں بند کروا دیتی ہے جو فیکٹری باہر سے کھنڈر کی طرح لگتی ہے باہر اندر بہت ساری موڈرن ٹیکنالوجی سے لیس مسینے ہوتی ہیں اور لیپ کے ڈیوائز کچھ ایسے ہیں اگر کوئی اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ روبین کے پرمیشن کے بغیر باپس نہیں آسکتا پھر ہم دیکھتے ہیں میاں کے کمرے میں اب بندہ ہوتا ہے اور وہ اسے سارے کپڑے اتارنے کا آرڈر سناتا ہے اسے دھمکی دی جاتی ہے اگر وہ کپڑے نہیں اتارے گی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا میاں چپ چاپ کپڑے اتار کر ایک بائی ڈریس پہن لیتی ہے اس کے بعد وہ بندہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کا بلڈ شیمپن لکا لیتا ہے اور پھر میاں کو بھی آگ جلتی بھی مسین سے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے اور میاں جب جلن کے مارے رونے لگتی ہے تب وہ اس پر پشاپ کر کے اس کا مزاک اڑا کر وہاں سے نکل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دھومس میاں کو ڈھونٹا ہوا وہاں آ جاتا ہے وہ بندہ روبین سے بات کرنے کے بعد دھومس کو اس سے ملنے دیتا ہے میاں جب اس کے بارے میں دھومس سے پوچھتی ہے دھومس اسے بتاتا ہے میں اپنی مرضی سے روبین کے ساتھ نہیں ہوں وہ اسے بتاتا ہے کچھ سال پہلے روبین نے ایک ایلی نام کی لڑکی سے اسے مل بایا تھا اور ایک پارٹی کے دوران جب وہ نشے میں تھا اور صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کے بیٹ پر ایلی کی لاس پڑی ہوئی ہے اس وقت روبین نے اس کی مدد کر کے اس میٹ کو چھپا لیا تھا اور اسے اس کا پارٹنر بننے پر مجبور کر دیا تھا تب تھومس کہتا ہے میں تمہیں ایک دن ضرور اس کمرے سے باہر نکال لوں گا وہ میاں سے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ روبین اور اس کے آدمی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے اس کی جان لینے میں پھر میاں کو براور سے کچھ آبازیں سنائی دیتی ہیں تب وہ سمجھ جاتی ہے میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس لیب میں قید ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے دربازے کو کوئی زور زور سے ٹھوکنے لگتا ہے جب وہ دیکھتی ہے اسے پتہ چلتا ہے وہ رشین لڑکی ہے جو اپنے کمرے سے بھاگ کر اس سے مدد مانگنے کے لیے آتی ہے اس سے پہلے میاں کچھ کر پاتی وہ بندہ بہاں آ کر اس کے سر پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تھومس روبین سے انسان کی عمر کو کم کرنے والی دعوی کے ریزلٹ کے بارے میں پوچھتا ہے روبین اسے آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کا دعوی کرتی ہے پھر وہ روبین سے کہتا ہے لوگوں کو جبان کرنے والی دعوی دعوی دینے سے پہلے بے خود عمر کیوں نہیں بن جاتی وہ اسے بتاتی ہے کیونکہ اسے آج تک اپنے ڈی ای نے سے میچ کرنے والا کسی دوسرے انسان کا ڈی ای نے ملا ہی نہیں پھر وہ کہتی ہے میں اور لڑکیوں کو کٹنیپ کرنے کا پلان بنا رہی ہوں اس کی بات سنکر تھومس اسے ایڈوائز دیتا ہے کہ ان لوگوں کو میاں کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے ان کے کالے دندوں کے بارے میں اسے پتا چل گیا ہے اور یہ کام وہ خود کرے گا پھر کہانی پلٹتی ہے وہ روبین اور اس کے آدمیوں کو دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ خود پکڑا جاتا ہے لیکن میاں بھاگ کر کار میں چھپ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں میاں کا بلڈ سیمپل روبین کے سیمپل سے میچ کر جاتا ہے یہ دیکھ کر روبین میاں کو کسی بھی قیمت پر پکڑ کر لانے کا آرڈر دیتی ہے کچھ دیر بعد میاں پکڑی جاتی ہے اور وہ باپس اسے لیب میں لے آتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں روبین بڑے سے انجیکشن سے میاں کی وارڈی میں اسپرم ڈال کر اسے پریکننٹ کرنا چاہتی ہے یہ کرنے کے بعد اسے نیچے بیسمنٹ میں ایک سیکریٹ روم میں بھیجا جاتا ہے یہاں وہ دیکھتی ہے اس کے علاوہ سو سے زیادہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جیل کے اندر بند ہیں ان لڑکیوں میں دو باتیں کومن ہیں پہلی یہ ساری لڑکیاں مارپیٹ کا شکار ہوئی ہیں اور دوسری بات ساری لڑکیاں پریکننٹ ہیں روبین کا سیکریٹ پلان یہی ہے کہ وہ بہت ساری لڑکیوں کو مینڈکلی پریکننٹ کر دے اور ان سے پیدا ہونے والے بچوں کی باڈی کے ڈی ای نی سے کچھ خاص سیمپل لے کر بڑے لوگوں کی باڈی میں ڈال دے جس سے ان کا شریح پیچھے کی طرف ڈرو کرنے لگے پھر ہم دیکھتے ہیں میاں کی ملاقات اس لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ایلی ہوتا ہے جس سے مرا سمجھ کر تھومس روبین کو آج تک پیسے دے رہا ہے وہ میاں کو خود بتاتی ہے اس نے اس دن صرف مرنے کی ایفٹنگ کی تھی جس کے لیے روبین نے اسے پیسوں کا لالج دیا تھا اور بعد میں اسے یہاں بند کر دیا لڑکیوں کو آپس میں بات کرتا دیکھ وہ بندہ آتا ہے اور ان پر چلانے لگتا ہے جیل میں بند ایک لڑکی اپنے دات میں درد ہونے کی بجے سے چلانے لگتا ہے جس سے سن کر وہ بندہ جب جس کی اس کا دات توڑ دیتا ہے اور جب وہ اس درد سے اور زیادہ چلانے لگتا ہے تب وہ اس ٹیپلر مسیل سے اس کے ہوتوں کو سیل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے جب ایلی اس پر آواز اٹھاتی ہے تو وہ بندہ آ کر ایلی کو بیلٹ سے مارنے لگتا ہے جس سے اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ کچھ حرکتے کرنے لگتا ہے اور روبین بیسمنٹ میں آتی ہے اور بچے کو ڈیلیبری کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے اسے لے کر وہ نکل جاتی ہے جب وہ بندہ نیچے بیسمنٹ میں کھانا دینے کے لیے آتا ہے تب میاں جانموچ کر بالٹی میں کرنے کی جگہ نیچے پشاپ کر دیتی ہے جب وہ بندہ میاں کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب میاں چپکے سے چابیاں لے کر اور لڑکیوں کی طرف پھیک دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ساری لڑکیاں باہر نکل کر اس بندے کو پیٹنے لگتی ہیں پھر ایلی اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں اوپر کی طرف بھاگتی ہیں پھر اسے سامنے ایک بڑا سا کنٹینر دکھائی دیتا ہے جس میں سے بہت بدبو آ رہی تھی جب اس کنٹینر کو کھولا جاتا ہے تب اس میں ہزاروں بچوں کی سڑی ہوئی لسیں دکھائی دیتی ہیں پھر وہ بندہ ان سب کا پیچھا کرتے ہوئے اوپر بھاگتا ہے جہاں اس کی لڑائی تھومس سے ہونے لگتی ہے وہ تھومس کو مارنے ہی بالا ہوتا ہے لیکن میاں اس کو بچا لیتی ہے پھر روبین بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تب ہی لڑکیاں اس کو پکڑ لیتی ہیں پھر کچھ لڑکیاں اس بندے کے اوپر پشاپ کرتی ہیں اور لوہی کی روٹ سے پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے اب باری آتی ہے روبین کی لڑکیوں کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ روبین ایک چاکو سے ان کو ڈراتے ہوئے اپنی ہی جان لے لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں بہاں ایمبولینس آ جاتی ہے پھر آتا ہے فلم کا اینڈ سین جب میاں بتاتی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی روبین کے خلاف میڈیا میں ایک نیوز بھی نہیں آئی کیونکہ اس نے اتنے پاورفل لوگوں کو اپنی ٹیکنالوجی سے مدد کی تھی کہ اگر خبر بہار آتی تو پورا دیس ہل جاتا اسی کے ساتھ مو بھی ختم ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو